ہلو ادھر تو حالات خراب ہے ادھر تو میرے ہزبینڈ کو مار دیا اس کو تو باغ میں گیا تھا اپنی گائلی تھی باغ میں کام کر رہا تھا ادھری مار ڈالا اس کو کم ہوئی سولہ اگست تو ابھی آپ یہاں جمہو آئے ہیں کیا آپ کو لگ رہے کی واقعی ہے کشمیر کے حالات وہ بہت خراب ہے کشمیر کے حالات بہت خراب ہے کیا نام تھا آپ کے حزبینڈ کا سنیر کمار پندیت لیکن گورنمنٹ کہتے ہیں کہ وہاں کے حالات بلکل ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے گورنمنٹ کو کیا ہے گورنمنٹ کو تو بولنا ہے ان کو کیا اپنے گھر کے مارتے ہیں مارتے ہیں تو اپنے گھر کے اگر مہدی جی کو اپنے گھر کا مارے گا امیت شاہ کو اپنے گھر کا مارے گا وہ بولے گا حالات خراب ہے حالات بلکل خراب ہے کون بولتا ہے حالات ادھر کھیک ہے جانت ہے جہنم ہے کس نے بولا جانت ہے بڑا 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 اپنا نام بتائیے اور یہ بتائیے کہ کشمیر میں کہاں رہ رہے تھے اور جمہو کس لیے آئے ہیں میرا نام ریتو پندی تھے ہم دسٹک شاپیاں میں رہتے تھے بلے چھوٹے گاہ میں ہم ہاں سکول نہیں جا سکتے تھے وہاں پہ بہت دار لگتا تھا اسی لیے ہم ہاں پہ کامفرٹیبل فیل نہیں کر سکتے تھے اسی لیے ہم جمہو آئے ہم نے اپنی پڑھا یا ادھری جائے رکھنے آپ اہلے بھی وہاں پہ رہ رہے تھے اچانک ایسا کیا ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ اچھا نہیں لگا اپریل سے جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی تب سے ہمیں تھوڑا ڈھار لگا اسی لیے وہاں کتنے لوگ آپ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں جمہو میں ہم آٹھ آئے ہیں کون کون ہے آٹھ میں ہماری فیملی اور میرا انکل اور اس کا ایک بیٹا تیک ون اب آپ کے واتساپ پر واتساپ کریے ہائی 972 825 3663 پر